کہ کہنا والا شانشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کافروں کے لیے درہم و دینار ہیں میرے پاس یہودیوں کے لیے درہم و دینار ہیں پھر چھپکے بات کر رہا ہوں کافروں کے لیے درہم و دینار ہیں یہودیوں کے لیے درہم و دینار ہیں عیسائیوں کے لیے درہم و دینار ہیں مگر علی و فاطمہ کے لیے ایک دینار بھی نہیں ہے میرے خوراں عزیزوں کتنی کتنی بے بسی ہے مولا ایک آئیت کی جو کائنات کا شاہنشاہ ہو اس کی زوجہ چکی پی رہی ہے اس کا شوہر یہودی کے ہاں جا کر کے ایک ایک کھلو گینوں لے کر کے آ رہا ہے ارے سمجھو مظلومیت مولا کائنات ارے ازاداروں سمجھو مظلومیت مظلومیت جناب صدقہ تحرہ کیسی مظلومہ بی بی ہے اللہ اکبر کیسی مظلومہ بی بی ہے جس کے دروازے میں آپ اللہ اکبر مجمع آیا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کیا ہوا دروازہ عورت کی کیسے پر کتنی عقیدت ہوتی ہے زوجہ کو واقعی ایسا نہیں ہے کچھ ہوتی ہوں میں ان بات کی بات نہیں کر رہا مگر زوجہ کو اپنے وارش سے کس قدر علاقہ ہوتا ہے بے بیان ہے اس کا سوہاگ ہے اس کا چور ہے معمولی بات نہیں ہے مگر جب آئے ہیں تو بی بی نے دروازہ بن کیا دروازہ کیا بہت بڑا تھا دروازہ کل لوہے کا دروازہ بنا بوا تھا کیا بہت سخت دروازہ تھا کیا تھا دروازہ دروازہ تھا لیکن اپنی حفاظت کے لئے جب آنے والے آئیں گے تو عزاداروں دروازہ تو بند کرے گا لیکن جب دروازہ پہ آنے والا مجمع آیا اور اس نے کہا اس نے کہا کہ علی کو نکالو نکالو علی کو واہرے مارے فتے صدقہ تاہرہ صلوات اللہ علیہہ کہاں نہیں دروازہ نہیں کھلے گا دروازہ نہیں کھلے گا بی بی آئیں یہی انداز ہے جب آپ دل پہ ہاتھ رکھو دل پہ سوچو خدا نہ خاصتہ دشمنوں میں تو کہتا ہوں ہساتھ والی بات کرو کہ اگر آپ سب لوگو خدا نہ خاصتہ اور آپ کی دروازہ پہ اتنا بڑا لشکر آ کر کے آپ کی چھوٹے چھوٹے بچیوں بچی ہوں اور آنے کے بعد دروازہ کھلوائے اور مجمع کھڑا ہو جائے آپ کتنے پریشن ہوں لیکن حفاظت ہے ادادار ہوئی کہ بی بی دروازہ کھولنے پر تیار نہیں ہو رہی ہیں دروازہ کھولنے پر شہداری تیار نہیں ہے مگر پھر کیا ہوا سمجھے آپ جب دروازہ نہ کھلا تو بی بی برابر میں آئی کیا بات ہے اور پھر کیا ہوا کہ دھکا دیا گیا اتنا بڑا دربادہ تو ازاداروں نہ تھا مگر اتنا کمزور تھا درمیانی تھا جب اتنے آدمی لگیں گے دھکا ماریں گے تو پھر کیا ہوا یعنی بی بی اس ستون کے اور اس کے بار کے درمیان دب گئی شہداری اور ایک آواز بلند ہوئی یعبتا ارے بابا اللہ حکر ایک آواز بلو یعبتا اے بابا اور دوسری آواز ازاداروں ارے فضا میرا موشن شہید ہو گیا ارے کربلا کا مجاہد چھے مہینے کا سغر ارے یہ تو بہت کم ہے ارے ابھی تو یہ دنیا ہمیں بھی نہیں آئے مگر بی بی نے آواز بلند گی اے فضا میرا موشن شہید ہو گیا اللہ اکبر جلتا ہوا دروازہ گرا مون کے بھر شہداری گری ارے وہ داخل ہونے والے داخل ہوئے گلے میں رسی ڈالی ارے لے کر کے چلے مگر ذرا جب ہوش آیا اتنی عیضہ کے بعد کہنے آلی کہاں ہیں آلی کدھر ہیں آلی کہاں ہیں کہاں بی بی آرے ابھی گلے میں رسی ڈال کر کے لے کر کے گئے ہیں اللہ اکبر آرے فوراں باہرائی آرد کیتی ہیں اے فضا آرے مجھے چادر تو دے دے میری چادر تو لے دے آلے چادر آئیں چادر لے کر کے چادر اوڑ کر کے باہر آئیں ایک آواز بلند کی آلے اب الحسن کو شوڑ دو مرنہ سر کے بال کھول دوں گی آزادارو یہ سدھی کہیں تاہرہ ہاں آزادارو بانوائے تے پچھتر دن یا بانوائے تے نوے دن کیسے بلگتی رہی کیسے تڑپتی رہی مگر ہاں پچھتر روز یا نوے روز کی اس درمیانی مدت میں شہزادی نے اس دنیا سے کوج کیا مولا کائنات کو بلواتی ہیں اے علی میرے ان بچوں کا خیال لکھنا آزادارو کتنا بڑا غم مولا کائنات کے لیے کتنا شدید میں آرز کر رہا ہوں آزادارو ذرا یہ سوچو بڑی ہمت تھی میں سوچ رہا تھا مولا کائنات کو شہزادی عالم سے بڑی دھارست تھی بڑی ہمت تھی بڑا دلاسہ دیتی نہیں بڑا خیال لگتی نہیں اے علی تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے کہا بی بی آپ کو یہ کہہ رہی ہے سلام نہیں کرتے اے میرے تو سلام کا بھی جواب نہیں دیتے اے اتنا مضلوم ہو گیا ہوں آزادارو اے اسی بی بی کی شہادی مولا کائنات اے گریہ کرتے رہے مگر ہاں میں نے دیکھا کہ کبھی مولا کائنات یہ انسان کی عادت ہے ہونا چاہیے مگر اپنے بچوں کے ساتھ کی نیا نہیں کرتے تھے بچوں کے سامنے نہیں روتے تھے بی بی زین اومین قریصور کے سامنے نہیں روتے تھے اے حسن حسین کے سامنے نہیں روتے تھے اے کہیں ایسا نہ ہو اے میں گرزادہ بے قرار ہوں گا یہ بچے بھی زیادہ بے قرار ہوں گے جب شیر خدا بے قرار ہے مگر ہاں رات کی تحریکی میں قبر پر آتے تھے اپنی پہ یہ اپنے ارخصار رکھتے تھے اے بنت رسول اب تو علی کا کوئی بھی نہ رہا اب تو سب دشمن ہی دشمن ہے بتا ہو نب علی کدھر جائے ارے کسے فریاد کرے ارے کسے اپنا دکھ بیان کرے اللہ